اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمزہ آپ کے حدن میں حاضروں ایک نیک ویڈیو کے ساتھ دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی دھنڈک یعنی حضرت خسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کے قاتلوں کے سردار عبداللہ بن زیاد کا حشر اس زمانے کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابراہیم بن اشتر نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ کر ایک مسجد کے سہن میں مولی گاجر کی طرح ڈھیر لگا دیا ترمیزی شریف کے اندر حضرت عمارہ بن عمیر سے ایک روایت مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سیروں کو مسجد کے سہن میں کاٹ کر ڈھیر لگا دیا گیا تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی جس وقت میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لوگوں میں شور ہوتا رہا اور شور اس بات کا ہو رہا تھا کہ ان کے سروں میں ایک سامپ گشت کر رہا تھا اور گشت کرتا ہوا عبداللہ بن زیاد کی ناک میں گس جاتا اور تھوڑی دیر اس کی ناک میں ٹھہرنے کے بعد پھر نکل کر گائب ہو جاتا پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر اس کی ناک میں گستا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر مسلسل دو تین مرتبہ دیکھا اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت کی اس کا یہ حشر دنیا میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا اور اب باہرت میں کیا ہوگا وہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے دوستو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریجئے ایک مرد بہ پھر حاضر ہوں گے آپ کے حضرت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازہ دیجئے اللہ نے کہہ پان